نمازکار دوستو آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں ہریانہ کے کنال سے کنال کے ملچری ہاؤس سے آپ کو بتاتے کہ ایک پالنگر میں رہنے والی سوشمہ پرسید اور موت ہو جاتی ہے بتایا جارہا ہے کہ سوشمہ کی پانچ سال پہلے شادی ہوئی تھی اور پچھلے تین مہینے سے گھرہ کے لیے چل رہا تھا سوشمہ کی سرار والوں کا روپ ہے کہ اس نے آتم ہتیا کر فانسی لی ہے اور وہیں دوسری اور جن کے مائی کا پرکش ہے وہ آروپ لگاتا نظر آ رہا ہے کہ جو سرار والے ہیں جو ان کا پتی ہے اور جو ان کا جیٹ ہے انہوں نے اس کے ہتیا کر اس کو موت کے گھاٹ اتارے ایک پر پریوار سے جان لیتے ہیں کہ کیا کچھ پورا معامل ہے اور کیا کچھ یہ بتانا چاہتے ہیں سوشمہ کی کیا لگتی ہو اور کیا پورا معامل ہے میں ہم اس کی ششٹر لگتی ہو میں بڑی وہ ہمار سے سب سے چھوٹی جی کیا ہوا اللہ اس کا کریجین کو کل کو ہتیا کری اپنے آپی فانسی کا لچام لائے ہوا تو ایسے بول رہا ہے بھی فانسی کا لچام لائے ہوتا ہے تو ہم کو دکھاتے ہیں تو وہاں اپی فانسی دیکھتے ہیں یہی پہ گیٹ پہ چھوڑ گئے ڈیڈ بوڈی ہاں جی یہ سرکاری ہوسپٹال کے ڈیڈ بوڈی ہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے تو آگے بھی انہیں کریا ہے جو یہاں کے ہوا ہے ہاں جی اس نے آگے اس میں لائے فریج میں بغیرہ پڑوشیوں نے فون کریا دیا ہے ایسے ایسے کر کے آپ کی لڑکی کے پاس ایسے بن گئی ہے تو آج مائی کے آلے مائی کے آلے آئے تو اس کے پاس پھر انہیں کوئی پولیس بغیرہ کوئی گھر پہ پون نہیں کیا تو مائی کے آلوں نے پولیس والے بغلائے پولیس والوں نے کاروائی کری تو یہ چھپ گئے سارے چھپ گئے اس کے بعد کوئی چیچی بچہ نہیں گئے پولیس گئی گھر کے گئے اس کے مائی کے آلے کوئی نہیں پایا تو بعد میں آئے تو چھپ گئے یہاں پھر دوبارہ پولیس آ لے گئے تو مل گئے دونوں جس نے مارے اس کے جیٹھ نے اس کے گھر اس بینڈر نے ایک اس کی ساس نے ایک اس کی جیٹھانی نے یہ چار بندوں نے ماری ہے کبھی بات ہوئی تھی آپ کی بینڈر ہے ہنج کل ہوئی تھی میری بات وہ ویسے بولتی میں بلکل ٹھیک ہوں میں نے بولیا تھا اس کو کوئی دکھو تو میرے سکتے بتا دی نکر نہیں دی دی میں ٹھیک ہوں بلکل آپ کے گھر آنگے میں خوش خوش مکھا جو تو انہیں بولیا بھی میں اپنی شیشٹر کے گھر جاؤں گی لڑائی دنگے چل رہے تھے جی ان کے پورے تو انہیں بولیا بھی میں شیشٹر کے گھر جاؤں گی تو میرے کو لے چلو انہیں مارا پٹیا اس کو برحال کرے پانچ بجے اس کو فانسی پہ ٹام دیا نئی شام کو پانچ بجے ہنجی پانچ بجے فانسی پہ ٹانکے آپ نے بھائیے کے پاس انہیں مرنے سے پہلے پول کیا بھائیہ کاؤں پہ ہو آکا ایسے ایسے کر کے یہاں ہوں گیا تو تب بول رہے ہیں اک بھائی میں ہا رہا ہوں اتنی دیر میں اس کو فانسی پہ ٹانکے کاٹ کے اپنی گھر کی گھڑی تھی دھیج مانگ رہے تھے ہم کے پاس ہم گریب یہ بند ہے جی ایسے ایسے کر کے نے ڈیڈ بوڑی آپ پہ خود گیر کی چکل جی ایسے ہی اس پہلے بھائی کو فان کیا تھا کہou تو پہلے بھائی کو پھان کیا تھا پھان کیا تھا بھائی کو چاہ پہ لے dai جلدی سے آج ہو تو میں پھر ملنے کی نہیں آپ کے پاس بھائی دوبارہ بات نہیں کروں گے آپ کے پاس انہیں پھر پھوڑ پکلے جی سنے تو اپنے بھائی بلا لیا انہیں پھر پھوڑ پکلے بھائی نے اپنا بھائی بلا لیا اس کر کے تو اتنا ہوا آئے نیتنا دو خانسی دے دیدی اس کو خود ہی دے دیدی نی اور ہنج نیشان ہے یہاں پہ پھول اور پتلی سی نیشان ہے اس رسیتے نیشان دے ہوئے آپ یہ بول رہے ہیں یہ ری فوٹو یہاں پہ پھول تو اس کا ویسے یہ جی وغیر لکھر جاتی ہے تو اس کا پھول نہیں لکھرے گا ہنج اس کا گاڑا گاڑا پھول لکھر جاتا ہے ایسے مائی کیاڑوں نے دیکھا تو بہت برا لکھر کے مار پہلے بھی کبھی ایسی پریشانی ہوئی پریشانی تو بہت ہوئی تھی پھر آسے مائی کیاڑے بیس جاتے بلا لیتے چلے جاتے تو انہیں پریشانے کی کوشش نہیں کری مائی کیاڑے نے پوری کوشش کری بھی اپنا گھر بسانے تو پھر جب حد ہوگی ایسی کر دیا نے اس کے ساتھ بچے بھی ہیں دو لڑکے ہیں ایک لڑکا ایک لڑکی ایک لڑکی تین سال کی لڑکا ہے پانچ سال پتی کیا کام کرتے تھے پتی تو یہ ٹرک کا مکاینی کتا جی پان لگر میں شادی کری لڑکی 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 پان لگر شادی کی یہ تھی اس کی سرال والے آئے تھے ہن جی میرے آنے کے بعد سب ہی چلے گئے تھے یہاں سے ہن جی جی بھی چلے گئے تھے اس کی ممی بھی آیا اس کا جیٹ میرے باہد ہی آیا تھا وہ بھی چلے گئے تھے یہاں سے چلے گئے تھے میں اکرل ہی رہ گیا تھا پھر میں نے اپنے پروار کو بلایا سپورٹ کے لیے تو میرے پروار آلے ہاں پہ آئے تھے سرال والے سے بات چیت ہوئی تھی کوئی بات چیت نہیں جی کچھ نہیں بتایا نائی جی انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہمان کو فون بھی نہیں کیا انہوں نے جی میرے کو بھی اور کہیں سے پتہ لگا تھا اس کی بارے میں میں بائیک چلا رہا تھا بائیک پہ میرے کو فون آیا کی بھی ایسا سکر کے بات ہو گیا تو میں ترانتی ادھر سے ہی سیدھا مطلب آسٹال میں آ گیا یہ میرے کو دیکھے تو ترانتی ہی چلے گئے آپ کو دیکھے بھاگ گئے تھے بھائی 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 میں نے اپنی سیسٹر کو رہا تو میں رچریہ اس میں لے کے آیا میں اس کے بعد سارے فرار ہو گئے یہ موکے بھی ڈیڈ ہو گئے تھے یہ موکے بھی ڈیڈ ہو گئی نہیں ملیا نہ لڑکی ہماری نہ وہ تو وہ یہاں آسٹال میں ڈال گئے فرار ہو گئے ہم نے پھر رپٹ دراج کر رہے اپلیکیشن لگائی تھانے میں اس کے بعد کاروائی کیجئے اور دو ریشت کرے گئے اس کا جیٹ اور اس کے پتی دے گئے سارتی کار آب ریشت ہو گئے یا دو دو جار سترہ میں چھے پانچھے سال ہو گئے دو بچے ہیں دو بچے ہیں کیا آروپ آب آروپ یہ جی انہوں نے اس کے اتیا کیا ہے فاشی سوشائیڈ بھی کیا اس نے اپنے دبل نیشان ہے گلے کے اپر کس کس پر آروپ آب آب لوگ اس کی جہ ٹھانی اس کی ساز اور جیٹ ہرہیشت ہو گئے اس میں دو لوگ دو لوگ پتی اور جیٹ ہرہیشت ہو گئے کون سے تھانا پولیس پڑتی ہے یہ رام نگر آپ دیکھ سکتے ہیں پتی اور جیٹ بتایا جا رہے ہیں گرکٹار ہو چکے ہیں نگلا میں کا جی یہ رام نگر پالنگر پالنگر میٹا پالیس اس کے سامنے گلی بھی ہیں آپ کا نام شریف روسنوال ہم اس کے پروشی ہے